جی اسلام علیکم ناظرین زمان پارک کے سامنے ہم موجود ہیں جی اس شخص سے میں ابھی آپ کو ملواؤں گا بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا گیا حاجی اکبر خان شیروانی پی پی فوٹی ایٹ سے یہ طریقے انصاف کے امیدوار ہیں جب یہ ظلم ہو رہا تھا شیلنگ ہو رہی تھی اور پولیس جس طرح دہشتگردی کر رہی تھی ہم نے دیکھا کہ حاجی اکبر خان ایک دیوار ثابت ہوئے ان کا ایک نام ہے اپنے حلقے میں اور دیکھا جب بھی آپ آگے پیچھے جاتے ہیں گارڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس دن ہم نے دیکھا یہی وہ گیٹ جہاں پہ پولیس نے ڈولزر چلایا تھا وہاں پہ آپ موجود تھے اور ڈنڈا آپ نے اڑھایا ہوا تھا اور خان صاحب کی حفاظت کے لیے آپ موجود تھے تو اس دن ہم نے دیکھا جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور آپ جس طرح یہاں پہ موجود تھے وہ دین آپ کو بولے گا جی نہیں وہ نہیں بولے گا بلکہ یادگار دین ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں ملک کو قوم کے لیے اور خان صاحب کے لیے کچھ کر سکا اور بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت کچھ کیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے اور کیا کرنا ہے پی ٹی اے کے لیے میں انشاءاللہ ہر دمتیار اچھا خان صاحب ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے خان صاحب کی اور وہ کوئی نہ کوئی میسیج دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہلکا کی اوام ہے ان تک میرا یہ والا میسیج پھنچائیں اور جس طرح آپ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ہیں لوگوں کے کیا خیالات ہیں ان کے کیا جذبات ہیں خان صاحب کو لے کر جی لوگوں کے تو خیالات ہے الحمدللہ خان صاحب کے لیے تو اچھے ہی ہیں اور اصل میں پہلے تو ہم تقریباً ڈیر ماہ ادھر ہی رہے ہیں کیمپ لگایا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں کہا کہ وہاں تھوڑا سا ورک بھی کریں ڈیلی بھی نکالیں اور اس کے بعد کہا کہا کہ پچاس لوگ لے کے ہیں بلکہ پچاس کی بجائے نا ایسا دو دو سو بندے ہر بار آتے ہیں آٹھ دن بار باری ڈیوٹی ہوتی ہے ظاہر ہے ادھر ورک بھی کرتے ہیں تو لوگ تو بے تاب ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد بھی آنے کے لیے تیارا الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں کتنے عرصے سے آپ موجود ہیں اس بان پارک کے اندر جی جس دن سے یہ چل رہا ہے سارا معاملہ اس دن سے ہم ہی داری ہے اس دن سے ہم ہی داری ہے اچھا دیکھا ہم نے میں نے ایک ویڈیو سپیشلی آپ کی دیکھی ہے کہ ٹینکر والی گاڑی تھی اس کو آپ کھینچ کے آگے لے کے آ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس دن جس طرح شیلنگ ہو رہی تھی جس طرح آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار جس طرح بہت سارے میدوار تھے یہاں پہ کوئی نہیں دکھا ہر کوئی اپنے حلقے میں نظر آئے یہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی وہاں پہ دوسرے میدوار ہم نے نہیں دیکھے تو یہ ایک تو آپ کے لئے عزاز کی بات ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ موجود تھے اور آپ بھی موجود ہیں تو آگے بھی اگر اس طرح کی اوچھے ہٹکنڈے پنجاب پولیس پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے تو آپ تیار ہیں جی اصل میں اس دن تو میں بطور میدوار جو نا ادھر کام نہیں کر رہا تھا بطور ورکر کام کر رہا تھا اور جو مجھ سے ہو سکا ظاہر ہے کہ ہم نے ناتے تھے ہم تو ہم نے تو آگے رکافٹیں کرنی تھی تو جیس طرح وہ پانی میں جو انہوں نے کچھ ڈالا ہوا تھا کیمیکل وہ اور ساتھ میں وہ گیس کا جو اکسپائر شیل مار رہے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں الحمدللہ ہم آگے بھی ہر ظلم ہر ستم چینے کے لیے تیار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک پی ٹی آئی کا ورکر صرف تیار نہیں ہے بلکہ ان کے امیدوار جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو اور جس طرح جوش و خروش ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ جو الیکشن ہوگا اس پہ طریقہ انصاف آج کل ایک ہی جو ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ڈلے ہو جائیں الیکشن سے ہم باغ جائیں الیکشن سے فرار ہو جائیں لیکن طریقہ انصاف کے مریدوار ان کے کارکنان تیار ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک بہت خوفناک اور دردنا خبر یہ ہے کہ یہ الیکشن وہ بہت بری طرح ہار ہیں